اسلام علیکم آپ کی چینل پر یوٹیوب کی ریکمینڈیشن بند ہے اور جب تک یہ بند ہے آپ کے ویوز بڑھنے والے نہیں ہیں جیسے ہی آپ ریکمینڈیشن کو آن کروگے آپ کے ویوز انشاءاللہ بڑھنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ویوز کی ساتھ ہوگی اور ایک تیر سے دو شکار آپ نے کرنے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جس سے آپ کی ریکمینڈیشن آن ہوگی اور آپ کے ویوز بڑھیں گے ویڈیو کو سکپ کرنے کی غلطی نہ کیجئے گا اور اس طرح کی اچھی ویڈیو کو بھی آپ لائک نہیں کرتے تو سلام پاکستانیوں آپ کی عظمت کو کیونکہ اس طرح کی ٹاپک کے اوپر آپ کو ویڈیو صرف میرے چینل پر ہی ملیں گی اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو جیسے ہی ہم اپنا انالیٹکس اوپن کرتے ہیں آپ دھیان سے یہاں پہ باتوں کو سمجھنا آٹھ دس منٹ کی ویڈیو ہے آپ کی زندگی بدل دے گی دھیان سے یہاں پہ باتوں کو سمجھنا تو جیسے ہی آپ اپنا انالیٹکس اوپن کرتے ہو وائٹی سٹوڈیو میں جا کر تو یہاں پہ کچھ ہاؤ ویورز فائنڈ یور ویڈیوز یہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں سب سے پہلے براوز فیچر یوٹیوب سرچ سجیسٹڈ ویڈیو یہ جو سجیسٹڈ ویڈیو ہے اسی کو یوٹیوب ریکمینڈیشن بھی بولا جاتا ہے اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں براوز فیچر کی براوز فیچر کیا ہے پھر ریکمینڈیشن سے ویوز کیسے آتے ہیں یہ چیز آج آپ نے ہر حال میں سکھنی ہے براوز فیچر کیا ہے جی تو چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ براوز فیچر کیا ہے پھر ہم نے اپنی سجیشن کو آن کیسے کرنا ہے دیکھیں میں نے یوٹیوب کو آن کیا جیسے ہی آن کیا تو یہاں پہ یہ جو ویڈیوز مجھے نظر آ رہی ہیں یہ وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں براوز فیچر یہاں سے ہم فیصلہ کریں گے آیا ہم نے کوئی ویڈیو دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی اب دوسری جو بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں دوسرا جو یہاں پہ آپ کو آپشن نظر آیا یہ تھا جی یوٹیوب سرچ اب یہاں پہ ہم لکھتے ہیں یوٹیوب چینل کیسے بنائے تو یہاں پہ آپ کو بے شمار ویڈیوز نظر آ رہی ہیں میری بھی نظر آ رہی ہے اس طریقے سے یوٹیوب کو سرچ کر کے اگر کوئی دیکھتا ہے تو سرچ سے ویوز آتے ہیں اب ہم نے کیونکہ آن کرنا ہے ریکمینڈیشن کو سجیشن کو تو یہ کیسے ہمارے چینل کے اوپر آن ہوگی اب براوز فیچر کی جو بات کرتے ہیں براوز فیچر کے جو ویوز آتے ہیں وہ آپ کی پہلی جو بات ہے وہ تھم نیل کی وجہ سے آتے ہیں سرچ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ سرچنگ کرتے ہو اس وجہ سے سرچ کرنے سے آپ کے ویوز آتے ہیں تو ہم نے ریکمینڈیشن کو آن کرنا ہے جیسے ہی ہماری ریکمینڈیشن آن ہوگی پھر میں آپ کو ایک تیر سے دو شکار کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا جس سے آپ کے سرچ سے ویوز آئیں گے پھر آپ کو ایک اور طریقہ سکھاؤں گا جس سے آپ کے براوز فیچر سے ویوز آئیں گے تھوڑی سی لمبی ویڈیو ہے لیکن انفرمیٹیو ہے اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے تو پہلے ہم نے کرنا ہے جی ریکمینڈیشن کو آن جو کہ آپ کی آف ہوئی پڑی ہے آپ کے چینل کے اوپر ریکمینڈیشن سے ویوز نہیں آ رہے تو یہاں پہ میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے بات کو یہ میری ویڈیو ہے اس کے آپ ویوز دیکھیں ایک لاکھ اکیس ہزار ویوز ہیں اب میں یہاں پہ اس کو آپ کے سامنے دکھاتا ہوں کہ یہ جو میرے ویوز ہیں یہ کہاں سے آئے یہ دیکھیں یوٹیوب سرچ ادھر یوٹیوب فیچر براوز فیچر سجیشن سے ٹھیک ہے تو اب میں نے اس کی سجیشن آن کیسے کی تھی وہی میں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھاتا ہوں پینسل کے اوپر میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے پینسل کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ کچھ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کی ورڈز ہیں ان کو آپ رہنے دیں یہاں سے سجیشن آن نہیں ہوئی تھی سجیشن آن کہاں سے ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ جو لکھا ہوا ہے نا ہاو ٹو کریئیٹ یوٹیوب چینل آن موبائل ویڈ وی آئی پی سیٹنگ ہاو ٹو میک یوٹیوب چینل آن انڈرویڈ ٹھیک ہے دو ہزار چوبیس میں یوٹیوب چینل کیسے بنائے ہاو ٹو میک یوٹیوب چینل آن موبائل ویڈ آل سیٹنگ تو یہ کیا طریقہ ہے کہ یہ سجیشن میں نے آن کیسے کی تھی اب اس ویڈیو کے آپ کو میں انالیٹکس دکھاتا ہوں کہ یہ اس کی جو ریچ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ یہاں اس کے ویوز یہ کہاں سے آ رہے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں کونٹینٹ سجیشنگ دس ویڈیو کہ میری ویڈیو کن کی سجیشن میں آ رہی ہے اب یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو یہ ایک ویڈیو ہے دو ہزار چوبیس میں یوٹیوب چینل کیسے بنائے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ دیکھتے جائیں اب میں نے کیا کیا تھا اور یہ ہوتا کیسے ہے وہی میں اب آپ کو یہاں پہ سمجھانے والا ہوں میں نے لکھا نا یوٹیوب چینل کیسے بنائے دھیان سے آپ بات کو آپ نے سمجھنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کاشے بھائی کی ویڈیو آ رہی ہے اوکے اس کو آپ دیکھ لیں اب اس کا آپ صرف اور صرف یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹائٹل ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے دو ہزار چوبیس میں یوٹیوب چینل کیسے بنائے اب یہاں پہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اپنی ویڈیو پر جو کہ میں نے یہاں پہ آپ کو دکھائی ہے کہ میری ویڈیو جو تھی وہ کس مطالق تھی اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو کچھ نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ ان کا جو ٹائٹل ہے یہ دیکھیں یہ یہ لکھیں یہ میں نے ٹائٹل دو ہزار چوبیس میں یوٹیوب چینل کیسے بنائے ہاؤ ٹو میک یوٹیوب چینل ٹھیک ہے میں نے جب یہاں پہ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کیا ٹھیک ہے سرچ کیا مجھے جو ٹاپ پہ تین چار ویڈیوز نظر آ رہی تھی میں نے ان کے ٹائٹل کو کاپی کر کے اپنی ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ایک دو تین تین ٹائٹل میں نے ڈسکرپشن میں لگائے لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی اس طریقے سے آپ کی ریکمینڈیشن آن نہیں ہوگی نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان میں سے جو بھی ویڈیوز آپ کو لگتی ہیں کہ ٹاپ ویوز لے رہی ہیں یہ نہ ہو کہ ویڈیو کے اوپر ویوز ہی نہیں ہیں اور آپ ان کے ٹائٹل لیکھ بیٹھو اور آپ چاہو کہ جی ہماری سجیسٹڈ ویڈیو میں جائے آن ہو جائے ریکمینڈیشن ایسا نہیں ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹاپ ویوز والی ویڈیو کے ٹری ڈاٹ پہ جانا ہے ٹری ڈاٹ پہ جانے کے بعد آپ نے شیئر کے اوپر کلک کر کے کاپی لنک کر لینا ہے اوکے کاپی لنک کرنے کے بعد ایک اور بات رہتی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ بھی آپ نے سن کے جانا ہے کاپی لنک کرنے کے بعد آپ کو میں ایک اپلیکیشن بتاتا ہوں جو کہ آپ کو پلے سٹور سے ایزلی مل جائے گی یو ٹولز کے نام سے اس کو آپ نے جو ہے نا ڈانلوڈ کر لینا ہے ڈانلوڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ویڈیو آپ نے یہاں سے لنک کاپی کیا تھا ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہاں پہ آکے پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے گو کے اوپر کلک کرنا ہے اب آپ کے سامنے اس چینل کے تمام ٹیگز مجھے مل گئے میں نے کیا کرنا ہے کاپی آل پہ کلک کر دینا ہے یہ سارے کاپی ہو گئے اب میں یہاں پہ آپ کو کچھ دکھاتا ہوں جس سے ریکمینڈیشن آن ہوتی ہے اب یہاں پہ آپ پینسل پہ کلک کریں نا میری ویڈیو پہ ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ جتنے بھی ان کے ٹیگ تھے میں نے یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسے آکے یور سرچ ایک بنا لینی ہے یور سرچ بنانے کے بعد آپ نے جو کاپی کیے ہیں تمام ٹیگز یہاں پہ پیسٹ کر دینے ہیں ٹھیک ہے اس سے اب بینیفیٹ کیا ہوگا میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں پھر براوز فیچر کا بتاتا ہوں کہ کیا ہوگا دیکھیں پہلے ہم نے تین ٹائٹل لگائے جو کہ موسٹ ویڈیوز تھی ان کے یہ دیکھیں ایک دو تین پھر ہم نے ایک دو ویڈیوز کے ٹیگز اٹھائے جن کو اب جو تیسری بات ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو براوز فیچر سے بھی ویوز چاہیے اب براوز فیچر سے ویوز لینے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنا تھمنیل بہت ہی اٹریکٹیو بنانا ہے ہمارا تھمنیل اٹریکٹیو ہوگا تو براوز فیچر بھی آن ہو جائے گا سجیشن بھی آن ہو جائے گی اور سرچ بھی آن ہو جائے گی جب یہ تینوں خانے ہمارے آن ہو جائیں گے تو ہماری ویڈیو کے اوپر ویوز کی برسات ہو جائے گی تو براوز فیچر کو آن کرنے کے لیے آپ کا تھمنیل بہت پیارا ہونا چاہیے تو اس کے لیے میں اپنی ایک ویڈیو آپ کو بھیج رہا ہوں ڈسکرپشن میں لنک ہوگا الٹرا ایچڈی تھمنیل بنانی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کا براوز فیچر بھی آن ہو جائے ریکمینڈیشن بھی آن ہو جائے اور سرچ ٹرم بھی آن ہو جائے ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیں اللہ سنینٹو کامیاب کریں ملنا اگلی ویڈیو اللہ حافظ